اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف شاہد قبروں سے لپٹ کر روتا چیختا یہ شخص اس شخص کی چیختوں پکار سورے ناظرین یہ وہ شخص ہے جو پچیس سال بعد اپنے ماں اور باپ سے مل رہا ہے اور پچیس سال بعد جب ماں اور باپ سے ملا تو دونوں ماں اور باپ قبروں میں اتر چکے ہیں پہلے باپ کی قبر سے لپٹ کر روتا ہے پہلے ماں کی قبر سے اس نوجوان نے پچیس سال پردیس کاٹی ہے والدین جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کو خبر ملی لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے اگر میں واپس پہ آتا تو پہلے جیل کاٹتا اور تب تک تو میرے ماں باپ کی تدفین ہو چکی ہوتی تو میں نہیں آیا پچیس سال بعد مجھے ڈاکومنٹس ملے اور اب میں ٹریبل کر سکتا ہوں تو جب میں آیا تو میرے ماں باپ قبروں میں اتر چکے تھے یہ وہی ماں باپ ہے جو بڑے شوک سے اپنے بچوں کو باہر بیشتے یہ وہی ماں باپ ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا اگر ایک ہی بیٹا ہے تو باہر چلا جائے پاکستان میں نہ رہے یہ فوٹیج دیکھیں یہ فورن منسٹری کے باہر کی فوٹیج ہے اور اس وقت سینکرون لوگ یہ جو ہاتھ میں فائلیں اٹھا کے کھڑے ہیں یہ سب کے سب باہر جانا چاہتے ہیں لیکن واپسی سب کی تو واپسی موقع پر نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ہی لیکل راستہ اختیار کرتے ہیں وہ واپس نہیں آسکتے پردیس جاتے ہیں ساری زندگی پردیس میں کاٹتے ہیں یورو پاؤنڈ ڈالر کماتے ہیں گھر بناتے ہیں کوٹھی بناتے ہیں اور اس کوٹھی میں رہنے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ رہنے والے مر جاتے ہیں پردیس بہت دردناک چیز اور جو میرے دوست گلف سعودی ارابیہ دبائی وغیرہ میں پردیس کاٹتے ہیں وہ اتنا ہی اچھا پردیس کاٹتے ہیں کہ غمی خوشی میں کسی کے ساتھ اچھا لین دن کر لیں بس بنا خوش نہیں پاتے اور ساری زندگی دو سال بعد دو مہینے کے لیے ایک سال بعد ایک مہینے کے لیے بچوں سے ملنے آتے ہیں اور بچے بھی خوش اور باپ پہ خوش اور جب مستقل آپ واپس آئیں گے آپ کے بچے آپ کو باپ ہی تسلیم نہیں کریں گے آپ کے گھر والے آپ کو فردی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ اب آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو چکے ہوں اور ان لگل طریقے سے جانے والے ساری زندگی جن کے لیے آپ ڈالر کمائیں گے ساری زندگی جن کے لیے آپ یورو کمائیں گے جب واپس آئیں گے وہ ہو گئی نہیں آپ کس کے لیے یہ کر رہے ہیں تو سوچنا یہ ہے کہ پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر روزگار کیوں نہیں ملتا اتنا معقول کہ انہیں ملت چھوڑ کر جانا نہ پڑے اس شخص کو دیکھ کے دل بڑا دکھا میں خود کبھی پردیس ہی رہا ہوں میں نے پردیس کٹا ہے اور کچھ مہینے بڑے زب میں نے کر کے رکھا اور گھر گم گم ہی فون کرتا تھا اس وقت سکائپ کا دور تھا تو ایک دن جب تین چار مہینے بعد ماں سامنے آئی سکائپ پہ تو میں رو پڑا کنٹرول نہیں ہوں یہ رشتوں کی کوئی امیت ہی نہیں ہوتی آج جو آپ ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی کوئی امیت آپ کی شاید نظر میں نہ ہو صبح کبھی اٹھ کے دیکھ لیا تو سلام کر لیا رات کو آئے تو وہ سوئے ہوتے آپ کی تو شاید ملاقات بھی نہ ہوتی ہو آج کل جتنا بزی دور ہے لیکن جب آپ گھر چھوڑ کر جائیں گے اور پردیس جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ماں باپ بہن بھائی دوست محلے دار آپ کو گلی کے نکر والا دداندار بھی یاد آئے گا آپ کہیں گے پاکستان پاکستان ہے اس ملک کی قدر کرنی شایئے اس ملک کے اندر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بزنس اپورجنٹیز پیدا کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے حکومت نظر ثانی کرے کاروبار کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ لوگ وطن عزیز کو چھوڑ کرنا سائے تاکہ لوگوں کو چھوڑ کرنے والوں کے لیے